بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل بیکری سٹائل ٹیک کیک آج ہم بنائیں گے اتنی سمپل اور آسان سی ریسپی کے ساتھ اس کا ٹیکسٹر دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر بیکی والے ایسا کیا لگاتے ہیں جس سے اس کی شیل فریر پر اس کا ٹیسٹ دونوں ہی بھر جاتے ہیں تو وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو چلیے اب جانا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ملکم ٹو پوریز ویدھوما اس کے لئے یہاں پہ میں نے تین ادت روم پرمپیچر پہ انڈے تو یہاں پہ میں آٹ کر دوں گی پاؤنڈ شگر ون کپ جو نورمل دانے دار شگر ہوتی ہے اس کو میں نے مکسٹر میں ڈال کے اس کا پاؤنڈ اپنا لیا ہے وہ اس میں آٹ کی ہے تو اچھے طریقے سے ان دونوں چیزوں کو ہم بلینڈ کر لیں گے آپ اس کے جگہ پہ دانے دار شگر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ مکس کرنے میں بہت پرابلم ہوگی آپ کو اس کا زردہ کوئی رہ ہی جاتا ہے تو اس لئے آپ پاؤنڈ شگر یوز گئے تو زیادہ بہتر ہے اس میں آٹ کر دیں گے آئل ون کپ آئل و اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے آئل مکس ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ آٹ کر دیں گے میدہ میدہ میں یہاں پھلیا ہے ون اینڈ ہاف کپ ون کپ ہم ابیس میں آٹ کریں گے اس کو چھان لیں گے تو ویکنگ میں چھان دینا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ہمارا کیک بہت سوس ون بنتا ہے جب اس میں ایڈ پیدا ہوتی ہے تو ہاف کپ ہم اس میں ابھی آٹ کریں گے پہلے میں نے ون کپ اس میں آٹ کر کے اس کو مکس کر دیا تھا اب ڈال لیں گے بیکنگ پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون تو اس کو بھی ہم چھان لیں گے اب اس میں ڈال لیں گے ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈر تو اب ان سب چیزوں کو اچھا طرح سے چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد ان کو مکس کر لیں گے لیکن سموووز لنس فری بیٹر ریڈری کرنا ہے اچھا یہاں پر اگر آپ کو لگے کہ بیٹر آپ کے زیادہ تھیک ہو چکے ہیں تو آپ اس میں ون فور کپ کے قریب نورمل روم ترمیچر پر جو ملک ہے وہ اگر اندے لارج سائز کے ہوں گے تو آپ کو دودھ کا ضرورت نہیں رہے گی اگر اندے چھوٹے سائز ہو مرنگے تو پھر اس میں دودھ ایک کر لیجئے گا اب یہاں پر اڈال لیں گے ون ٹی سپون olika انس اینس یہاں پر میں ڈال رہی ہوں لیمین ایسنس half teaspoon لیمین ایسنس سے بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے کےک کا بیکری وارے اکثر کیک میں یہی جوز کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انڈکی جو سٹرونگ سمیل ہے اور بلکل نہیں آتی تو لیمین ایسنس یہاں پر ضرور ایٹ کریں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے کےک میں اور اگر جن کے پاس ویریابل نہیں لیمین ایسنس تو کوئی مسئلہ نہیں سکپ کر دیں اسے تو یہاں پر بیٹر چطرک سے مکس ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے آٹھ ٹیسٹ کا کیک ٹین لیا ہے اور اس کو میں نے آئل سے گریز کر کے اس کے پر میتر دس کر دیا ہے تو جن کے پاس بیٹر پر ایوییبل نہ ہو وہ اس طرح سے میتر دس کر دیں گے تو اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے سارا کیک کا بیٹر اس میں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیک بیٹر کی کنسٹنس سے کتنی پرفیکٹ ہے اب ہم اسے ایک سے دو باہر کی ہاتھ سے ٹیپ کر لیں گے تاکہ کوئی بیٹر بیٹر نہ رہے تو چلتے ہیں اسے بے کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں کوئی سوئی وائس ٹین یا پھر آپ کوئی پلیٹ کو الٹا کر کے رکھتے ہیں سریل کی پلیٹ کو تو یہاں پر دیکھیں میں اس کا ٹمپریچر چیک کر رہی ہوں اگر آپ کو فیل ہو یہاں پر اس کا ٹمپریچر تو آپ اس میں رکھیں گے اور آپ کو لگے کہ زیادہ اس میں دوہاں ہے زیادہ ہی پری ہیٹ ہو چکا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا نارمل کر کے پھر اس میں آپ کیک مولڈ رکھیں گے زیادہ دوہاں نکلتے ہیں پین میں کبھی بھی کیک نہیں رکھیں گے ورنہ کیک اچھے سے رائس نہیں ہوتا تو یہاں میں نے اسے کور کر دیا ہے اور لیڈ میں جو ہول ہے اس کو بھی بند کر دیں گے تاکہ کوئی بھی اندر کیے باہی نہیں آئے اچھے سے بیک ہو تو اب ہم اس کو بیک کریں گے 40 سے 50 منٹ کے لیے ٹائمنگ آگر پیچھے ہو سکتی ہے 25 منٹ کے بعد سے لابنچہ کر لی جائے گا تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلیلہ کیک پرفیکٹ بیک ہو چکا ہے دیکھیں ٹھپیل بلکل صاف ہے تو اب ہم اسے یہاں سے نکال کے روم ٹھپیچر پر چھک دیں گے جب تک مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا گرم کے کب بھی موڑ سے لگ نہیں کریں گے اب یہاں پر ہم بناتے ہیں اس کی ایک مزیدار سی گلیز اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے آلمانٹ جتنے بھی آپ چاہے لے سکتے ہیں اور یہاں پر تینی ٹیبلت میں میں نے جیم لی ہے مکس فروٹ جیم لی ہے میرے پاس آپ کے پاس ساپائنیپل ہو کوئی بھی ہو آپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا پین لیں گے اس میں ڈال دیں گے پانی پانی کے اندر cuid جو پہلے پڑھ دیں گے اس ہم نم مکس کر دیں گے پ vom غ Sition خیال رہی نے پہلے مکس کر دیں گے آلد شکھ دیں گے اس پہلے مکس کر دیں گے خوف Googles میں نمازش کر دیں گے کرکہ تینیز میں نے پہلے مکس کر دیں گے منزا پہ کیا wat BIسٹے ہیں میں تینیز کا سوٹ11 یہاں پہ بہت تینیز میں ہوئے بادام کے اندر بھی گلیز کا فلیور آ جائے وہ تھنڈے ہو جائے اور تب تک ہم کیک کو ڈی مولڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیک کو ڈی مولڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ کیک مکمل طور پر تھنڈا ہو چکا ہے گلیز یہاں پہ نیم گرم ہے اسے پھول تھنڈا نہیں کرنا ملکہ اسے ہی گرمہ پلائے کرنا ہے یہاں پہ کھٹی میٹھی سی گلیز بہت ہی مزے کے لگتا ہے کیک کے اوپر اس سے کیک کی شیل فلائی فور ٹیس بہت بڑھ جاتا ہے یہاں پہ گلیز مکمل طور پر میں نے سالی لگا لیا ہے چاروں طرف اور اس کے پر جو میرے بادام رکھے تھے کٹ کے وہ بھی لگا لیں گے آپ اس کے جگہ کوئی بھی ڈائنر سلوز کر سکتے ہیں تو تیار ہے مزے دار سا ٹی کیک آپ ٹیک کر سکتے ہیں اس کا کتنا صوف رس فرن ٹیکچر ہے اس کا اگر آپ کو یہ رسپیاں میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں میرے جانب کو سبسکر پہ مزید اسی ویڈیو دیکھنے کے لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر اندر سے بھی کتنا صوف ہے یہ تو آپ اسے ایسے ہی گرم بھی سرب کریں گے تو بہت مزے کے لگتا ہے ٹیکیک لیکن معنی آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ آپ نے اسے گھر پہ بنایا ہے اتنا مزے کا بنتا ہے یہ ملکل بیکری سٹائل بنتا ہے اس کا بہت مزے کا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے کٹا میٹا سا تو آپ اسے بنائیں اپنے بچوں کو دیں اپنی فیملی کو دیں تو ملوں گے آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ